بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لِتُنبِرَ قَوْمَا مِنَّا مِنْبِرَ آبَاءُ هُمْ لَهُمْ غَاسِلُونَ لَقَدْ حَوْقَ الْقَوْمُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا مِنْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَانًا فَهِیَا اِلَى الْعَذْقُ وَنِفَهُمْ مَقُنَحُونَ وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عِيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْصِرُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے انما تنظر من اتبعا الگر وخشی الرحمن بالغیب فمشره بمغفرة وآل كریم انا نحن نحیل موتا ونترنا قد وآثارا وكل شيء احصيناه في ایمان مبین تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بن کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے واضرب لهم مثبا اصعاب قرية اذ جاء ها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم نرسلون اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویر دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قالوا ربنا یعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاب المبین قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تاته لنردمنكم ولنسنكم منا عذاب نبین قالوا قائرتم معاكم ائن تکرتم بل انتو قبول سری خیل انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لئے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دب دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لئے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اے اتقل من تولہ آلہہ ایوی جن الرحمن بقل اللہ تغنع انہی شفاعتہ الشیئع و لا ينقیدون انہی اِذَا لَهِ ضلال مُبید کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کے سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو قیل دخل الجنہ طال يا لئے قومی اعلمون بما نفر بی ربی واجعلنی من المقرمین وما انزلنا على قوه من بعده من جنود من السماء من جنود من السماء وما کن منزلین انکانت اللہ صلحتم ورحیدتم فیلاہم فامدون حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ اس سے ناگہا بجھ کر رہ گئے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے يا حسرتا على العباد يا حسرتا على العباد ما يأترهم من رسول الا كانوا به يستهزئون بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وآیت له باور رو ميت ترحینا ہے واخرجنا منها حبا فمنه يأخون وجعلنا فيها جنات من نخير وعناب وفجرنا فيها من العنون لِيَأْقُنُ مِنْ زَمَنِيْهُمْ عَمْلَتُ عَيْدِيْهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الَّلِي خَلَقَتْ أَزْوَادَكُمْ بَهَانِمْ مَا تُوبِدُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْنَانُ اور ایک نشانی ان کے لئے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وآیت لهم اللیل نسلخ منهم نهار فإذا هم مظلمون والشخص تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزیز العليم وَالْقَمَرْ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِرَ حَتَّى عَادَكَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹے گھٹے خجور کی پرانی شاف کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا فکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں وآیت لہم انہا حملنا لبیتہم فی الفلک المشعون وخلقنا لہم من نفلہی ما یرفعون وإن شک نفرقہم فلا صلق لہم ولا ہم قدون اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیا جن پر یہ سوار ہوتی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُمْ حَمْرُونَ وَمَا تَأْتِئِهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ لِلَّا كَانُوا عَنْهَا لَمْ عَلِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقَكُمْ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَنُرْعِمْ مَنَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ امْتَالَ وَعَلِمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرص کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ما لنظرون إلا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداء إلى ربهم ينسدون قائلوا يا ویلنا ما انبعنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المبسلون یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا این کائت الا صیحة واحدة فایدا هم جميعا لدينا منطرون فالیوم لا تظلم نفس شيئا فالیوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اللَّمَّةِ شُغْلٍ فَاكِعُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي غِبَانٍ عَلَى الْأَوَائِكِ مُتَّكِعُونَ لَهُمْ فِيهَا ثَاكِعَتُ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ سَلَامًا قَوْلًا لِرَّبِّ الرَّحِيمِ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ مانگوائیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وامتازوا يوم ایوہ المجرمون امم اعهد اليهم يا بني آدم ان لا تعبوا الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعملوني هذا صباح مستقنین ولقد اضل منكم جملا كثيرا افرم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہنا ہی دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے ولو نشاء لطمسنا على عجلہم فاستبقوا الصراط فا انہا یوسعون ولو نشاء لبسخناہم على مكانتہم فما استطاعون مضیعون ونا یعجعون ومن نعمره ننکس فی الخلق افنا یعقیقون وما علمنا مشیعون ونا یعجعون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نبو ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لینذر من كان حیا ویحطق القول عن الكافرین أولم يروا أما خلقنا لهم مما عملت ایدینا انها لنسهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رفوبهم ومنها يأصلون ولہم فيها منافع ومشارب أفلا يشکون تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لئے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لئے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمنات نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا يَنَسَلَا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيِّ الْعِظَانَ وَهِيَ رَبِيمٌ قُلْ يُحِيِّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَهَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَاءً لِي أَخْلَقَ نِسْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْحَلِيمٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے وہ ہی جس نے تمہارے لیے سبز درف سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی تہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف موسیقی موسیقی